ملک میں مونسون ہواوں کی نئی انٹری، گجرات، پسرور اور دیگر علاقوں میں کہیں رمجھم، کہیں تیز بارش، خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے، ثوابی اور دیگر علاقوں میں مستدار بارش ہونے سے ندینالوں میں تغیانی، آج سے پیر تک ملک کے بیشتر علاقوں میں مستدار بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے مستدار بارشوں سے ندینالوں میں تغیانی کا خدشہ ہے اور بلوتستان میں جو مونسون کا پہلا اسپیل تھا، حالیہ بارشیں ہوئی اور سلاب سے اٹھاسی افراد زندگی کی بازی بھی ہار گئے، پی ڈی اے میں کی جانب سے اداد و شما جاری کی گئے ہیں تو ملک میں مونسون ہواوں کی نئی انٹری ہے، گجرات، پسرور اور دیگر علاقوں میں کہیں رمجھم، کہیں تیز بارش ہوئی ہے، خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے ہیں سوابی اور دیگر علاقوں میں موصلہ دھار بارش تھے، ندینالوں میں تغیانی، آج سے پیر تک ملک کے بیشتر علاقوں میں موصلہ دھار بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے موصلہ دھار بارشوں سے ندینالوں میں تغیانی کا بھی خدشہ ہے، ایسے میں ممکنہ اکنمات کے لیے بھی تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے اور پی ڈی ایم نے یہ بتایا ہے کہ بلوچستان میں حالیہ بارشوں اور سلاب سے 88 افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں، متعدد بکانات کو بھی نقصہ وہاں پہ پہ پہنچا تو ملک میں مونسون ہواوں کی نئی انٹری ہے جو کہ داخل ہو چکی ہے، گجرات، پسرور اور دیگر علاقوں میں کہیں رمجم کہیں تیز بارش ہوئی ہے، خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے ہیں محکمہ موسمیات نے آج سے مونسون بارشوں کی پیش ہوئی کر دی ہے، بارشوں کا سلسلہ 26 جولائی تک جاری رہے گا اسلام آباس سمیت بلائی علاقوں کے ندینالوں میں تغیانی کا خدشہ ہے، مزید تفصیلات کے لیے ہماری نمائندہ فوزیہ علیہ ترجمان محکمہ موسمیات زہیر بابر کے ساتھ موجود ہیں جی فوزیہ جب الکل ملک کے مختلف اسو میں مونسون بارشوں کے نیس پر کا آغاز ہونے جا رہا ہے تفصیلات جاننے کے لیے ہم لوگ موجود ہیں ترجمان محکمہ موسمیات صحیح بابر صاحب کے ساتھ جی سر بتائیے گا گزشتہ چاند روز سے تو ملک زیادہ رسو میں موسم خوشک تھا اور خاص طور پر ملک کے میدانی علاقوں میں حبس کی کیفیت جو تھی وہ جاری رہی تھی لیکن آج سے مونسون ہواین جو ہے ملک کے بالائی اور وسطی حصوں میں داخل ہونا شروع ہوں گی آہ جس کے باعث کشمیر آہ پنجاب کے مختلف حصوں میں اور اس طرح خیب و خونخواہ کے مختلف حصوں میں آہ بارش کا سسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور بعد ازام پھر یہ بارش کا سسلہ جو ہے وہ سندھ اور بلوجستان کے مختلف علاقوں میں بھی آہ پھیل جائے گا جس کی وجہ سے بعض مقامات پر آہ موسم دھار بارش کا بھی امکان ہے مونسون رین فالز جو ہیں وہ اکثر بیشتہ شورٹ پیریڈ کے لیے انٹینس رین فالز ہو جاتی ہیں تو اس پیل کے اندر بھی ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شورٹ پیریڈ آف ٹائم کے اندر جو ہے وہ انٹینس رین فالز جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں یعنی کہ موصلہ دھار بارش کا بھی امکان ہے خاص طور پر کشمیر میں پنجاب کے مختلف حصوں میں خیر پختونخواہ کے جو پہاڑی علاقے ان وہاں پہ بھی اور اسی طرح سندھ کے بھی مختلف حصوں میں جو موصلہ دھار بارش کی توقع ہے جی بلکل محکم آسمیات کے مطابق 20 سے 26 جولائے کے درمیان مونسون بارشوں کا یہ سپل جائی رہے گا اور اس دوران جو ہے وہ نشبی علاقے زیرہ آب آنے کا بھی خدشہ ہے جی بلوزستان میں مونسون کی بارشوں سے ہونے والے نقصانات کی ریپورٹ جاری کر دی گئی توفانی بارشوں اور سلاوی صورتحال سے 88 افراد جام پھک ہوئے پی ڈی ایم اے کی ریپورٹ کے مطابق جامحہ کا افراد میں 29 مرد 28 خواتین اور 31 بچے بھی شامل ہیں مختلف حدثات سے 62 افراد زخمی بھی ہوئے بارشوں سے 3128 مکانات کو نقصان پہنچا جن میں 592 مکانات کو جزوی اور 2536 مکانات مکمل طور پر منحدم ہو گئے بی ڈی ایم اے کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں 400 خیمیں اور 1500 سے زائد خوراک کے پیکٹ پہنچائے گئے پشاور میں ایف آئی اے انٹی ہیومن ٹرافیکنگ سرکل کی کارروائی افغان شہریوں کے لیے جالی سفری دستاویس بنانے کا الزام ایک ملزم گرفتار جالی ڈومیسائل شناختی کارز محکمہ صحت اور تعلیم کے جالی سیٹیفیکیٹ بھی برامت کیے گئے ہیں تو ایف آئی اے نے پشاور میں یہ کارروائی کی ہے ایف آئی اے انٹی ہیومن ٹرافیکنگ سرکل کی کارروائی ہے جس میں ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے افغان شہریوں کے لیے جالی سفری دستاویسات بنانے کا الزام تھا ملزم پر جسے گرفتار کیا گیا ہے اس ملزم کے قبضے سے جالی ڈومیسائل شناختی کارز محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم کے جالی سیٹیفیکیٹ بھی برامت ہوئے ہیں آگے بڑھتے ہیں نکرتے ہیں سیاسی میدان کا عام اتخابات امنان خان کے دباؤ پر نہیں بلکہ مقررہ وقت پر ہوں گے اتحادی جماعتوں کی قیادت کی امنان خان کے ادانوں پر حملوں کی بھی مزم مت چورمن تحریک انصاف کے مقابلے کے لیے نیا حکومتی بیانیاں متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھئے ماللٹون لاہور میں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کا اہم اجلاس سابق صدر آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر جماعتوں کے سربراہوں اور رہنماؤں نے شرکت کی اسمبلیاں آئینی مدت پوری کریں گی حکومتی اتحاد نے ملک میں قبل از وقت الیکشن نکرانے کا فیصلہ کر لیا انتخابات امران خان کے دباؤ پر نہیں اتحادیوں کے فیصلے پر ہوں گے اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا اجلاس میں امران خان کی اداروں پر تنقید کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے شرکا کا کہنا تھا کہ سیاست میں اداروں کو گھسیٹنا غیر جمہوری عمل ہے امران خان ملک میں انتشار کی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتیں امران خان کے بیانیے کا بھرپور جواب دیں گی یہ بھی کہا کہ قانون سازی پارلیمان کا حق ہے ان معاملات میں کوئی ادارہ مداخلت نہ کرے لاہور سے ریپورٹ حکومت اور اتحادی پی ڈی ایم قائدین اور نمائندوں کا مشترکہ اجلاس وزرعظم شہباز شریف کی رہشگاہ مورل ٹاؤن پر منقض ہوا وزرعظم شہباز شریف آصیف علی زرداری مولانا فضل رحمان حمزہ شہباز تارک بشیر چیما اور سالک حسین سمیت دیگر شرک ہوئے اڑھائی گھنٹے طویل اجلاس کے بعد بریفنگ دیتے ہوئے حکومتی اتحادی رہنماؤں نے ملک میں قبل از وقت انتخابات نہ کروانے کا دو ٹوک اعلان کیا خاجہ ساد رفیق نے کہا کہ آئینی مدت پوری کرنے کے حوالے سے کوئی ابحام نہ پھیلا جائے وزیراعظم پنجاب کے انتخاب کی حکمت عملی بنا لی ہے وفاقی حکومت انشاءاللہ اپنی ٹام پوری کرے گی خاجہ ساد رفیق نے کہا کہ قانون سازی پارلیمان کا حق ہے جو ہم ہر صورت لے کر رہیں گے انہوں نے الیکشن کمیشن کو فورن فنڈنگ کیس کا فوری فیصلہ سنانے کی اپیل بھی کی حکومتی اتحاد نے وزیراعظم کو ملک میں مہنگائی میں کمی کے لیے تجاویز پیش کی پنجاب میں صاف اور شفاف زمنی انتخابات کروانے پر الیکشن کمیشن کو مبارک بات دی سابق صدر آصف علی زرداری نے مسلم لی کاف کے صدر شہدری شجاعت حسین سے ملاقات کی اتحادی رہنماؤں کے اجلاس میں فیصلوں کے بارے میں اعتماد ملیا آصف علی زرداری شہدری شجاعت حسین کے رہائش کا پہنچے اور ان کے ساتھ ایک گھنٹے سے زائد ملاقات کی جس میں پنجاب کی سیاسی صورتحال پر مشابرت کی گئی ملاقات میں شہدری شجاعت حسین کے خاندان کے افراد بھی شامل ہوئے آصف علی زرداری نے ملاقات کے بعد شہدری شجاعت حسین کے رہائش کا سے جاتے ہوئے وکٹری کا نشان بنایا پنجاب کے وزارت اعلیٰ کے انتخاب کے معاملے پر حکومتی اتحادیوں کو سالک حسین کی یقین دہانی نہ مل سکی سالک حسین کا کہنا تھا کہ شجاعت حسین پرویز الہی کے راستے میں رکاوٹ نہیں را لیں گے حکومتی اتحادیوں کے اجلاس میں وزیراعلا پنجاب کے معاملے کے اندرونی کہانی سامنے آگئی اس طرح کے مطابق کے معاملہ اتحادیوں کے اجلاس میں بھی سیرے بحث آیا جس پر مسلمی کاف کے وفاقی وزیر سالک حسین کا کہنا تھا کہ چہدری شجاعت حسین چہدری پرویز الہی کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے اگر پرویز الہی کو وزارتیالہ مل رہی ہے تو شجاعت حسین مخالفت نہیں کریں گے جس پر آصف زداری نے کہا کہ وہ شجاعت حسین سے خود ملیں گے دوسرے جانب سالک حسین نے مسلمی کاف کے ارکان کو پرویز الہی کے لیے ووٹ ڈالنے سے روکنے کے لیے چہدری شجاعت پر خط لکھنے کے لیے دھباؤ ڈالنے کی تردید کر دی ہے سالک حسین نے کہا ہے کہ شجاعت حسین پر کسی قسم کا خط لکھنے کے لیے دھباؤ ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوسری جانب نے مونس الہی نے راوہ کیا ہے کہ نون لیگ اور اتحادیوں کی میٹنگ میں صرف ایک سو چوالیس ایم پی ایس موجود تھے مونس الہی نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیوں کے ایم پی ایس پر نظر نہ رکھیں یہ پولیس اور آئی جی کو اپنے بندوں کی پیچھے لگائیں مونس الہی کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ اور اتحادیوں کی میٹنگ میں صرف ایک سو چوالیس ایم پی ایس موجود تھے یہ پی ٹی آئی اور مسئلہ کاف کے ایم پی ایس پر نظر نہ رکھیں یہ بھی کہا کہ یہ پولیس اور آئی بی کو اپنے بندوں کے پیچھے لگائیں مونی صلاحی کا یہ بیان سامنے آیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ اور اتحادیوں کی میٹنگ میں صرف ایک سو چوالیس ایم پی ایس موجود تھے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ روامالی سال آئی ایم ایف پاکستان کو چار ارب ڈالر دے گا ملک دیوالیا نہیں ہوگا عمراند خان کے بیانات روپے کی اشانک بے قدری کی وجہ ہیں اسلام آباد میں دنیا نیو سے غیر اسمی باتشت کرتے ہوئے مفتا اسماعیل نے کہا کہ امدادی ممالک کے حمایت حاصل ہے اور حالات بہت جل بہتر ہونے والے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ پروکرام تیہ ہو چکا ہے اور قرش بہال ہو چکا اب عالمی بینک اور ایشائی ترقیاتی بینک بھی فنڈز دیں گے سعودی عرب کی جانب سے اچھی خبریں جلد آ جائیں گی ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار نے کہا ہے کہ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے سے آنے والا سائفر سابق وزیر خارجہ یا وزیراعظم سے نہیں چھپایا گیا ریجیم چینج کی مبینہ سازش کے معاملے پر ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار نے میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سائفر سابق وزیر خارجہ شاہمود قریشتی سے چھپانے کے تلات غلط اور بے بنیاد ہیں سائفر کسی سے چھپانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ترجمان نے کہا کہ دفتر خارجہ پیش آورانہ بنیادوں پر کام کرتا ہے اس کی ورکنگ پر شکوک و شبھات کا اظہار تباہ کن ہوگا اتحادی حکومت نے ایف بی آر بورڈ میمبران کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کی مطابق ایف بی آر کیسٹم آپریشن کے میمبر تاریخ ہداک کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاریخ ہدا کو ہٹا کرنے میمبر آپریشن کیسٹم کی تاگیناتی کی جائے گی ایف بی آر ذرائع کے مطابق چیمن ایف بی آر بھی میمبر کسٹم آپریشن کو تبدیل کرنے کی حق میں ہیں محمد جان ساری کو نیا میمبر کسٹم آپریشن تاگینات کیا جائے گا جبکہ ایف بی آر بورڈ میمبران میں مزید تبدیلیوں کا بھی امکان ہے وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق تاریخ ہدا کو جل اہم ذمہ داری بھی سوپی جائے گی ابھی آپ کو بتائیں بلوچستان کے مشیر داخلہ زیالانگو نے کہا ہے کہ زیارت واقع کے بعد سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں نو دہشت گرد مارے گئے دہشت گردی کی کاروانگوں میں ملاوظ افراد میں سے متعدد لاپتہ افراد کی فہرست میں سے ہیں مشیر داخلہ بلوچستان نے کوئٹا میں پریس کانفرنس میں کہا کہ بارہ جولائی کو زیارت میں آرمی آفیسر اور ان کے قزن کو اگوا کر کے قتل کیا گیا زیارت واقع کے بعد سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کیے گئے آپریشن میں نو دہشت گرد مارے گئے بلوچستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا لاپتہ افراد میں سے پچاسی فیصد افراد گھروں کو پہنچ چکے ہیں خیبر پختونخواہ کے اسادزہ نے مطالبات کی منظوری کے بعد اسلام آباد میں بنی گالا کے باہر دھرنا خاتم کر دیا خیبر پختونخواہ کے سرکاری اسادزہ نے مستقلی کے لیے اسلام آباد میں سابق وزیراعظم امران خان کی رہائش کا بنی گالا کے باہر دھرنا دیا ہوا تھا ٹیچرز یونین کے صدر عطاو رحمان اور کے پی کے حکومت کی جانب سے علیہ منگنہ پور کے دمیان مذاکرات ہوئے نوٹیفیکیشن کی کاپیاں ملنے کے بعد اسادزہ واپس گھنوں کو روانہ ہو گئے آگے بڑھتے ہیں ابھی رکھتے ہیں گجرہ والا کا جہاں پہ بجلی کا شارٹ فال پانچ سو میگا وارچ سے تجاوز کر گیا جس کے بعد شہری راکوں میں آر جب کے دہی راکوں میں بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے فہد بشیر سے آج دیکھیں گجرہ والا میں لوڈ شیڈنگ کا جن دوبارہ سے بے قابو ہو گیا ہے جو لوڈ شیڈنگ کے دورانیے ہیں اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے شہری علاقوں میں چھے سے آٹھ گھنٹے اور دہی علاقوں میں دس سے بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جو گجرہ والا کی ڈیمانڈ ہے بجلی کی وہ دو ہزار میگا وارٹ ہے لیکن جو شارڈ فال ہے وہ ساڑھے پانسو میگا وارٹ تک پہن گیا ہے جس کے باعث لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں اضافہ ہوا ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گریلو سارفین کے ساتھ ساتھ جو تاجر ہیں وہ بھی کافی پریشانہ ہیں اس وقت میں موجود ہوں آٹو مارکیٹ میں اور یہاں پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بجلی بالکل گائب ہے دکاندار بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اج سر بتائیے گا لوڈ شیڈنگ کتنے گھنٹے کی ہو رہی ہے کن مسائل کا سامنا ہے کاروبار پر کیا اثر پڑ رہا ہے اج سر عیت سے عیت کے بعد جب کام کے آئے ہیں تو ادھر اس سے بات زیادہ ہونا شروع ہوگی یہ لوڈ شیڈنگ گھروں میں بھی اسی سلسلہ جا رہی ہے یہ اور دکان پر بھی یہ دیکھیں لائٹ بند ہے اور ہم پریشان ہیں گرمی کا موسم بھی ہے حبس بھی ہے دو دو گھنٹے لائٹ نہیں آتی کسمر پریشان ہے کسمر آتا ہے ٹائم دیتے ہیں گھنٹے کا وہ دیو گھنٹے لائٹ نہیں آتی پھر پریشان کسمر بھی ہوتا ہے آج بلکل آپ نے سنا جو دکاندار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک گھنٹہ بجلی آتی ہے اس کے بعد جب بجلی جاتی ہے تو دو دو گھنٹے بجلی آتی نہیں جس کے پاس ان کے کاروبار جو ہیں وہ کافی متاثر ہو رہے ہیں حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اس غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر فوری طور پر کابو آئے فیصلہ باد میں بجلی کے غیر اعلانیہ اور طویل لوڈ شیڈنگ نے ہر طبقے کو پریشان کر دیا شہر کے رہائشی علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے جبکہ رہاتی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا سولہ گھنٹے پر پہنچ گیا تب صلحات بتا رہے ہیں ہمارے نمائند عبدالباسد بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ ایک بار پھر سے شروع کر دیا گیا ہے غیر اعلانیہ اور طویل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہر طبقہ جو ہے وہ پریشانی کا شکار بنا ہوئے دکھائے دے رہے ہیں فیصلہ باد کے جو شہر کے رہائشی علاقے ہیں وہاں پہ تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ لوڈ شیڈنگ تقریباً پندرہ سے سولہ گھنٹے پہ پہنچ چکی ہوئی ہے جبکہ جو کاروباری علاقے ہیں وہاں پہ چھے سے آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے جس سے کاروباری جو طبقہ ہے وہ پریشانی کا شکار ہے گریلو سارفین کو پریشانی کا سامنا ہے شہری میرے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ انہیں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آجا سر بتائیے کہ لوڈ شیڈنگ جب دل کرتا ہے لائٹ بند ہو جاتی ہے پھر کئی کئی گھنٹے غائب رہتی ہے کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ کرنا بہت آواز ہے یہ بچے بھی نہیں سو سکتے پانی نہیں ہوتا گیاس نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا یہ کومت کیسی ہے یہ کومت یہ بچی دادہ داد گھنٹے بجلی نہیں آ رہی ایک ادھا گھنٹ آتی ہے پھر باند گاتیتے ہیں کئی کئی گھنٹے بجلی جو ہے غائب رہتی ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور مطالبہ بھی شہریوں کی جانب سے یہی کیا جا رہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے اس کو فوری طور پر کنٹرول کیا جائے تاکہ شہریوں کو اس والے سے جو درپیش مسائل ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو سکے مردل ملتان میں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے میپکو نے لوڈ شیڈنگ کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ دوبارہ شلو کر دیا گھریلو اور کمرشل صارفین کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے وزید جانتے ہیں اپنے نمائندے جان شیر خان سے جی میپکو ریجن میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے شہری علاقوں میں اب آٹھ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جبکہ جو دہی علاقے ہیں وہاں پر بارہ گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ اب معمول بن چکی ہے میپکو کام کا کہنا ہے کہ بجلی کی طلب اور رصد میں کافی زیادہ فارق ہے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کرنی پڑ رہی ہے میں اس وقت میڈیسن بارکیٹ میں موجود ہوں یہاں پر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کافی زیادہ یہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ مہنگی میڈیسن انجیکشن جو ہیں جن کو کولنگ کی ضرورت ہوتی ہے فریج میں وہ اکثر خراب ہو جاتے ہیں میرے ساتھ یہ موجود ہیں کتنا آپ کا کاروبار اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں دو تر 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 لیڈ جاتے رہے ہیں مسئل ساتھ ہمارے پر فریج پڑی ہوئی ہے لیڈ انجیکشن ہوتے ہیں خراب ہونے کی وجہ متاثر ہو جاتی ہے ہمیں وہ پیشنٹ آتا ہے ہمیں کہتے ہیں تھنڈا انجیکشن چاہیے ہمیں نہ ہونے کی وجہ سے کسٹمر چھوڑ کے چلے جاتا ہے ہمیں کہتے تھنڈا انجیکشن چاہیے کافی زیادہ متاثر ہو رہی ہے ان کی سیل کیونکہ جو کاؤسٹلی میڈیسنز ہیں جن کو کولنگ کی ضرورت ہوتی ہے جب کولنگ نہیں ہوتی تو کسٹمر بھی وہ میڈیسن جو ہیں لینے سے انکار کر دیتے ہیں انجیکشن اسی طرح جو پاور لومز ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ جو سارفین ہیں گھریلو سارفین وہ بھی کافی زیادہ متاثر ہیں میپ کو کام کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو شاٹ فال ہے وہ اس وقت تقریباً گیارہ سو سے بارہ سو میگا وارٹ تک پہنچ چکا ہے جس کی وجہ سے لوڈ چیننگ جو ہے اب ان کی مجبوری بن چکی ہے ڈالر کی آسمان کو چھوٹی پرواز روپے کو پچھاڑ دیا انٹر بینک میں ڈالر تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر تین روپے ایک پیسے مہنگا ہوا ہے انٹر بینک میں ڈالر دو سو پچیس روپے پر ٹریٹ کر رہا ہے تو روپے کی بے قدری کا سلسلہ بزید جاری ہے ہم دیکھ رہے ہیں ڈالر کی آسمان کو چھوٹی پرواز روپے کو پچھاڑ دیا اور ڈالر آج پھر تین روپے ایک پیسے مہنگا ہوا ہے انٹر بینک میں ڈالر دو سو پچیس روپے پر ٹریٹ ہو رہا ہے تفصیلہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے تاریخ غوری ہمارے ساتھ مجھے ہیں تاریخ بتائیے گا اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو ڈالر کی ضرورت ہے اور جو ایک آثرا تھا آئی ایم ایف کی جانب سے اس میں بھی کچھ حد تک دلے آیا ہے جو آگست کلاس میں آئی ایم ایف سے کچھ رقم ملنے کی امید ہے جبکہ اس فسکریر کے اندر اگر ہم بات کریں تو تقریباً اکیس ارب ڈالر کی اماؤنٹ وہ ہمیں چاہیے جو کہ ہمیں قرض و سود کی مدنی ہے جو بانڈ جو ہے وہ مچور ہو رہے ہیں اس کی پیمنٹ کرنی ہیں تو یہ بڑی وجہات پیسز جو پڑی تھی اور اس کے علاوہ جو ہمارے امپورٹ تاریخ غوری شکریہ آپ کا اب آپ کے لئے چلیں گے اسلام آباد سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کر رہے ہیں یہ ووٹ ان کا بنیادی حق ہے جس کو کہ مجودہ امپورٹڈ حکومت نے ڈلینگ ٹیکٹس میں اس میں رکافٹیں ڈالی ہیں اور اسے ڈلے کر رہے ہیں اور سرجیل بیریسٹر سرجیل سواتی صاحب نے پاناما میں بھی میرا کیس لڑا تھا اور اسی کیس پہ فیصلہ آیا تھا آج بیریسٹر سرجیل سواتی صاحب نے میرے بحاب پہ یہ رٹ دائر کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا بھی اتنا ہی ووٹ پہ حق ہے جو کہ بتیس بلین نکتیس اشاریہ کچھ بلین ڈالر لیگل بھیجتے ہیں جو حوالہ وغیرہ کے ذریعے وہ بات کی بات ہے یعنی وہ تقریباً اکتیس لیگل اور بیس ایک دوسرے لگے پچاس بلین ڈالر جو بھیجتے ہیں ان کے ووٹ پر سوالیہ نشان لگایا گیا اکتیس بلین جو لیگل بھیجتے ہیں اور پاکستان میں ان کا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور پاکستانی کا حق ہے اس لئے آج ہم نے سپریم کورٹ میں رٹ کی ہے ہم نیپ میں بھی رٹ کرنے لگے تھے کہ بھائی ایک وقت آتا ہے کہ سو موٹر لیا جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ نیپ میں ایسے کون نیون بنایا جاتے ہیں کہ جو مرضی کھیلا بھر کے سرعام امیگریشن سے ڈالروں کا لے جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور جو مرضی انفرمیشن ہو کہ اس نے باہر جداد رکھی ہے اس کا پوچھنے والا نہیں ہے اس کے خلاف بھی آنا چاہتے تھے لیکن عمران خان صاحب اس کے خلاف چلے گئے ہیں ابھی اس کیس کو دیکھتے ہیں لیکن اوور سیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کے لیے ہم نے بیرستر سرجیل سواتی صاحب کے ذریعے آج رٹ سپریم کورٹ میں داخل کر دی ہے انشاءاللہ جس طرح پانامہ جیتا تھا جس طرح رائل جیتا تھا اسی طرح اللہ کو منظور ہوا تو اوور سیز پاکستانیوں کو میں میڈیا کے ذریعے یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ کو ووٹ کا حق ملے گا یہ آپ کا بنیادی حق ہے اور بنیادی حق سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتے شیخ صاحب یہ بتائیں کہ نواز شیف کے خلاب بھی آپ نے ایک کیس کیا تھا اس کی پارٹی صدارت کے حوالے سے اس میں فروع نسیم صاحب غالباً آپ کے وقیر تھے تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کا کیس انہیں مفت لڑا ہے انہوں نے بھی میرا کیس مفت لڑا ہے باوضوں پانامہ کا کیس بھی خدا کو گواہ بناتا ہوں مفت لڑا ہے اور میں شیخ ہوں پیسوں کے معاملے میں ذرا وڑا کنجوس ہوں پنجاب میں بہت خوبصورت سوال کیا ہے انشاءاللہ تعالی شام کو چودری شجاعت کے پاس جانا بھی پڑا تو جاؤں گا چودری شجاعت جو ہے وہ ظہور علائی کا بیٹا ہے وہ پرویز علائی کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس کے خون کا تقاضہ ہے کہ وہ پرویز علائی کو ان کی پارٹی ووٹ ڈالے اور مجھے پورا یقین ہے آصف زرداری جو خرید و فروخت کی منڈی لگاتا ہے جہاں ووٹ بک رہی ہو خریدی جو جا رہی ہو آپ یہ سمجھ لیں کہ آصف زرداری وہاں ڈالروں سمیت اور پیسوں سمیت موجود ہے انشاءاللہ عمران خان کی پارٹی نے پرویز علائی کو کینڈیڈ ڈیکلیئر کیا شام کو وہاں پہنچیں گے ایک آدھا ووٹ ہمارے کہے میں بھی ہے اور کوشش کریں گے چودری زہورلہی خاندان سے ایک بڑا خاندانی رشتہ ہے طویل رشتہ ہے شجاعت کی والدہ میری والدہ تھی اور شام کو لاہور میں ہوں گے اور کل نہیں تو پرسوں پر ویزلائی انشاءاللہ حالف اٹھائے گا بادلوں کے نئے سسٹم کی لاہور میں انٹری ہو گئی میکمہ موسمیات نے آج شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ظاہر کر دیا جب ارات کو لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز بارش متوقع ہے تفسیرات بتائیں گے ساہید عابد جب بالکل موسم میں ایک مرتبہ پھر تبدیلی دیکھی جا رہی ہے گزشتہ دو تین روز سے دوبارہ گرمی کی شدد محسوس ہو رہی تھی لیکن آج موسم نے یک دم انگڑائی لیا اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں آسمان پر دودھی اور سرمائی بادل موجود ہیں جس کی وجہ سے سورج اپنے رنگ نہیں جمع پا رہا اور درجہ حرارت میں کمی دیکھی جا رہی ہے اس وقت تقریباً پچیس سے چھبیس ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت بتایا جا رہا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ چونتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے لیکن اصل میں بات جو دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیا سسٹم اس وقت شہر پر داخل ہوا ہے جس کی وجہ سے آئندہ تین سے چار روز بادلوں کا جو زور ہے وہ نظر آئے گا اور جس کی وجہ سے آج کہا جا رہا ہے کہ کہیں کہیں ہلکی بارش اور بندہ باندھی ہو سکتی ہے تاہم جمعی رات کو تیز بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور آئندہ تین سے چار روز اسی قسم کی صورتیال رہے گی اس وقت بھی ہلکی ہلکی ہوا کہیں چل رہی ہے جس میں ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے تقریباً چوتر فیصد تک ہے جس کی وجہ سے حبس کی کیفیت تحال برقرار ہے لیکن ہوا کا جھونکات ہے تو کچھ خوشگواریت کا احساس ہوتا ہے آج بہت زیادہ تیز بارش کا امکان نہیں ہے لیکن جمعی رات کو تیز بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور مزید دو سے تین روز اسی قسم کے حالات رہ سکتے ہیں جس کی وجہ سے جو گرمی کا ایک سپیل لاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اس کو کچھ بریک لگتی ہوئی نظر آئی ہے اور دوبارہ موسم تھوڑا سا منسون کے احساس کے ساتھ اس وقت نظر آ رہا ہے اور بادلوں کا رنگ جمتا ہوا نظر آ رہا ہے مزدفر آباد کا نواہی تفریحی مقام شہید گلی خوبصورت قدرتی مناظر کا حامل ہے تاہم یہاں آنے والے سیاہ سہولیات کو بہتر بنانے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں ریپورٹ کریں گے تکیو الحسن مزفر آباد سے نو کلومیٹر کی مسافت پر آزاد کشمیر کو خیبر پختونخواہ سے ملانے والی شمال مغربی پہاڑی پٹی پر یہ ہے خوبصورت قدرتی مناظر کا حامل سیاہتی اور تفریحی مقام شہید گلی جہاں کے خوشگوار موسم کا لطف اٹھانے ملک برسد سیاہوں کی آمد کا سلسلہ سالبر جاری رہتا ہے یہ بیٹرین علاقہ ہے یہ پاکستان ازاد کشمیر کی سراد ہے یہ لیکن اس میں ایک کمی ہے کہ جو وہ روڈ ہے سریکورٹ کا اگر وہ پختہ ہو جائے تو عوام کو بہت بڑا سکھ ہو جائے گا سیاہ کو بھی بڑا اس سے مفادہ حاصل ہوگا یہ جو شہید گلی کا مقام ہے اس کو شہید گلی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو سلاتین کشمیر جہاں پر آتے رہیں وہ زیادہ تر یہی راستہ استعمال کرتے رہے احمد شاہب دالی کے حوالے سے مشہور ہے وہ جب کشمیر کی طرف آئے تھے تو وہ اسی راستے سے ہو کر گئے تھے شہید گلی آنے والے سریکورٹ سریاں اور چھانجل کے علاقوں کی بھی سیر کرتے ہیں تو یہاں کی جامعہ مسجد میں بیعاق وقت امام خیبر پختونخواہ اور مقتدی آزاد کشمیر سے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں حکام کی معمولی توجہ سے شہید گلی کی سیر کو آنے والوں کے لیے رہائش سمیت سفری سہولیات میں بہتری ممکن ہے شہید گلی کے مقام پر سیاحتی سرگرمیوں کے فروغ سے مقامی لوگوں کی معیشت کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے کیمرمین محمد نوید کے ساتھ اکیو الحسن دنیا نیوز مظفر آباد